دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ میں فضائی حملے بڑھا دیئے ہیں سو شہری مقامات پر وحشیانہ بمباری کی گئی اسرائیلی حملوں سے سات سو چار فلسطینی شہید چار ہزار سے زائد زخمی ہوئے فلسطینی شہدہ میں ایک سو تنتالیس بچے اور ایک سو پانچ خواتین بھی شامل ہیں غزہ کے لیے خوراک بجلی فیول اور دیگر اشیاء کی سپلائے موطل کر دی گئی ایک لاکھ تئیس آزار فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں حماس اور اسرائیل کی فوج کے درمیان جنگ میں شدت آ گئی اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ کے شہری علاقوں میں مسلسل بمباری شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا اسرائیل نے حملوں کے ساتھ ساتھ غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء ایندھن اور بجلی کی سپلائے روک دی گئی غزہ کے اطراف نئی چوکیاں بھی قائم کر دی گئی اسرائیل نے لبنان کی سرحد پر بھی فضائی دفاعی نظام نصب کر دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر لبنان کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک ایک لاکھ تئیس ہزار فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں جنہوں نے چونسٹھ سکولوں میں پناہ لی ہوئی ہے غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے دوران بیشتر بڑی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں جن میں چار بڑے رہائشی ٹاورز شامل ہیں اس کے علاوہ اب تک ایک سو انسٹھ ہاؤسنگ یونٹ تباہ ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو دس کو نقصان پہنچا ہے اسرائیلی فوج نے غزہ میں فضائی حملے بڑھا دیئے ہیں سو شہری مقامات پر وحشیانہ بمباری کی گئی اسرائیلی حملوں سے سات سو چار فلسطینی شہید چار ہزار سے زائد زخمی ہوئے فلسطینی شہدہ میں ایک سو تنتالیس بچے اور ایک سو پانچ خواتین بھی شامل ہیں غزہ کے لیے خوراک بجلی فیول اور دیگر اشیاں کی سپلائے موطل کر دی گئی ایک لاکھ تئیس ہزار فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں حماس اور اسرائیل کی فوج کے درمیان جنگ میں شدت آ گئی اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ کے شہری علاقوں میں مسلسل بمباری شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا اسرائیل نے حملوں کے ساتھ ساتھ غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی علاقے میں کھانے پینے کی اشیاں ایندھن اور بجلی کی سپلائے روک دی گئی غزہ کے اطراف نئی چوکیاں بھی قائم کر دی گئی اسرائیل نے لبنان کی سرحد پر بھی فضائی دفاع نظام نصب کر دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر لبنان کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک ایک لاکھ تائیس ہزار فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں جنہوں نے چونسٹ سکولوں میں پناہ لی ہوئی ہے غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے دوران بیشتر بڑی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں جن میں چار بڑے رہائشی ٹاورز شامل ہیں اس کے علاوہ اب تک ایک سو انسٹھ ہاؤسنگ یونٹ تباہ ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو دس کو نقصان پہنچا ہے